اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ای پاسپورٹ جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا اور آپ لوگ گھر بیٹھے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں مکمل طریقہ بتاؤں گا ای پاسپورٹ ڈیجیٹل کیا چیز ہے ای پاسپورٹ کیا چیز ہے اور آپ لوگ کیسے گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں اور کل لوگوں کے لیے بیسٹ ہے تو ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں اور اس کا کیا یوز ہے یہ ساری جوٹیل آج کی شروع میں بت ہوں گا ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دو چاہوں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ چاہیں کی جو نئی انٹرسکیشن ہو کم از کم آپ لوگوں تک پہنچ ہی جائے تو آپ ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں اس کے علاوہ میرے چاہیں پر چیک کر سکتے ہیں اس طرح کی بہت اچھی اچھی ریلیٹڈ ویڈیو آپ لوگوں تک آپ لوگوں کے لیے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے اوپر گوگل کے اندر پاکستان ای پاسپورٹ یہ چیز آپ نے لکھنی ہے اور جب یہ چیز آپ لوگ لکھیں گے تو لکھنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پاکستان ای پاسپورٹ سب سے پہلی ویب سائٹ آئے گی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ اسے اوپن کریں گے تو آپ لوگ اپنے سامنے اس طرح کا ڈیشکورڈ ہوگا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں آپ لوگوں کو ریکوئیرمڈ کی جاتی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں ایک نوٹس بتایا جاتا ہے وہ آپ لوگ اس میں پڑھ لیجئے گا اور وہ نوٹس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ نوٹس ہے یہاں پہ نکوہ توجہ فرمائیں یہاں پہ جرنل کی طرف سے پاسپورٹ حکومت پاکستان نے بیرونی ملک رہیش پذیر پاکستانیوں کے لیے آن لائن پاسپورٹ کی سرویس متعارف کروئی ہے بریکرم نوٹ فرمائیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی جدید کے لیے آن لائن درخواد صرف اسی ویب سائٹ پر جمع کی جا سکتی ہے ہماری کسی اور تنظیم یا ویب سائٹ کے لیے آپ لوگ اس طرح جو ہے وابستگی نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری کسی بھی ویب سائٹ کے ساتھ وابستگی نہیں ہے تو جسٹ کیا کیا چیزیں ریکوئرمنٹ ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ہمیں چیزیں جو ریکوئرمنٹ ہوگی سب سے پہلے ایک تو ہمیں اس ویب سائٹ کے اندر ریجسٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ اپلیکیشن کیٹیگری اپلیکیشن کی کیٹیگری سیلیکٹ کرنی پڑے گی وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پاسپورٹ ڈیلیوری ڈیٹیل یعنی جہاں پر آپ لوگوں کو پاسپورٹ دینے اس کی ڈیٹیل اس کے علاوہ پی فیس پی فی یعنی کتنا اس کی فیس ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو یہاں پہ دی جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ہمارے پاس جو ریکوئرمنٹ ہے پروائیڈ پرسنل انفرمیشن یعنی ہمیں ان کو پرسنل انفرمیشن دینے پڑے یا آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا چناکسی کارٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دوسرے نمبر پر پروائیڈ اڈریس ڈیٹیل یہ ہے یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کا گھر کہاں ہے کس گلی میں ہے کس علاقے میں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو فوٹو گرافی بھی آپ لوگوں کو سینڈ کرنے پڑتی ہیں اپلوڈ اپلوڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی آپ لوگوں کو سینڈ کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ فنگر پرنٹ ایک آپ کو چاہیے تھا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب چاہیے پرنٹ سکین اپلوڈ فنگر پرنٹ فارم ٹھیک ہے کوئی بھی آپ ان میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں سکینز بھی کر سکتے ہیں پرنٹ اپلوڈ یہ ساری چیزیں اس میں آپ لوگ کر سکتے ہیں یعنی آپ لوگوں کا فنگر ایک چاہیے آگے ریویو اینڈ سنڈی اپلیکیشن یہ چیز ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جو ہمارے پاس ٹائم لگا ہے وہ سولہ منٹ کے اندر جو ہے ہمارا کام ہو گیا ہے تو جسٹ میں ویڈیو بنا ہوں تو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر رینوئر کے لئے بھی آپ اپلیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر گیٹ سٹارٹر پر کلک کر دینے گیٹ سٹارٹر پر آپ لوگ کلک کریں گے ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اکاؤنڈ بنانا ہے اکاؤنڈ بنانے کے بعد آپ لوگ جو ہے اس میں اپنا نیو پاسورٹ جو ہے جہاں پر جنریٹ کر پائیں گے اس طرح کی ویب سائٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ریشٹر پر کلک کر لینے جیسے ریشٹر پر کلک کر ہو گئے تو اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ جو ہے یہاں پر اپلیک کر بہیں گے ساتھ بھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ چیز کیا ہے دوستو سب سے پہلے یہ ایک پاسپورٹ ہے جو کہ آن لائن آپ گھر منگوا سکتے ہیں آن لائن آپ ویزا آن لائن سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ اسی لئے بیسٹ ہے تو جو عام ہے وہ تو بس عام ہی ہے لیکن یہ جو ای پاسپورٹ ہے یہ الیکٹریکل پاسپورٹ ہے یعنی آپ لوگ آن لائن کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی نام دینے سرنیم دینے یہاں پر کنٹری چلا کرنی ہے یہاں پر آپ کوئی بھی کنٹری چلا کر لیں پاکستان بیسٹ ہے اگر پاکستان گئے ہیں تو یہاں پر ری ٹائپ پاسپورٹ تو یہاں پہ جو اوپر کوڈ لکھا ہوا ہے یہ والا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور نیکسٹ کے اپشن پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں سیٹ اپ ٹو آ جائے گا ای میل یا موبائل ویڈیفکیشن دونوں میں سے ایک پر کوڈ آئے گا وہ آپ نے دینا ہے جو یہاں پہ آپ نے ای میل دی ہوگی اسی پر کوڈ آئے گا تو جسٹ میں نے جو سارا کچھ کیا ہوئے اب میں اسے لاغ ان کرتا ہوں میں لاغ ان پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میرے سارے میں کچھ اس طرح سرپشن آتا ہے یہاں پہ میں نے ساری ڈیٹیل دیئے اوپر میں نے جی میل دیئے اور دیچے میں نے پاسورٹ جو رکھا تھا وہ دیئے اس کے علاوہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے میں یہ دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اسے ایسے کر دیتا ہوں یہاں پہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے وہ ہی دیتا ہوں ہے اور اس کے بعد سمیٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کوڈ میچ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے میچ نہیں ہوا میں پھر دیتا ہوں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو آپ لوگوں کو نظر آئے یہ والا دین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ تھوڑا انتظار کریں گے انتظار کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ٹرنز اینڈ کنڈیشن آگئی ہیں ایکسیپٹ کر لینی ہے اور یہاں پہ میرے پاس لاغین ہوگئے تو اکاؤنٹ بنانے کا بلکل آسان طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اب یہاں پہ اس طرح کا آپ کے سامنے یہ چیز ہو ہوئی ہے اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نیو اپلیکیشن آپ نیو پاسپورٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسیٹ اپلیکیشن یعنی پہلے سے جنریٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیو اپلیکیشن پہ میں کلک کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تو یہاں پہ آپ نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے اور نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جائے گا یہاں پہ مطلب ایک ونڈو اوپن ہوگی جس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ رینیویل آف پاسپورٹ پاکستان ریسائیڈنگ اپورڈ یعنی انہوں نے کہا ہے آپ کا پاسپورٹ پہلے موجود ہے اور آپ رینیویل کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ نیے سے دوبارہ سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بگرنا اگر آپ کا پہلے پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ لوگ اپلائی فور نیو پاسپورٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل آپ لوگ آگے یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اور جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپلائی پہ کلک کر لینے اور یہاں پہ کچھ زیادہ چیزیں نہیں یہاں پہ دن میں دن یہاں پہ آپ لوگوں سے صرف اور صرف سین ایسی جو جو ٹوٹیل میں نے بتائی ہے وہی وہی ٹوٹیل آپ لوگوں سے مانگے گے سین ایسی آپ کا اڈریس اور آپ کا جو ریحش بتائی ہے سارے کچھ اس کے بعد آپ کا جو ہے اپلائی ہو جائے گا ای پاسپورٹ تو آپ ایس پاسپورٹ آن لائن ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب باقی آپ لوگوں کو امید ہے ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں لیکن انشاءاللہ اس کے لئے بہت جلد ویڈیو لے کے ہوں گا جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ لائف کیسے جو ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے علاوے اس کی ڈیجیٹل آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائے گی یہاں پر آپ لوگ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کی ڈیجیٹل ٹھیک ہے تو امید ہے ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینک کو سبسکرائب کریں ہاں اگر دوستو اگر آپ کو کسی بھی ٹوپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کے لئے لائف پروف کے ساتھ ویڈیو لے کے آئیں گے تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے دو تین سیٹ اپ کرنے ہیں وہ آپ لوگوں کو مزید آ کے سمجھا جائے گی اور بہت جلد اس کے لئے میں ویڈیو لائک کروں گا آپ جو ہے کربیرٹک ایسے اپلائی کر سکتے ہیں لائف پروف میں اپنا بھی بناوں گا اور آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاؤں گا تو دوستو مید ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اچھاں کو سبسکرائب کریں اپنا بھوسر کے رکھیں